جو کوئی بھی سبر کرے گا تو اللہ اسے سابر بنا دے گا اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ سبر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے ایک عورت تھی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا سبر کر تو اس عورت نے اس کو نہیں بتا تھا اللہ کے نبی ہیں اس عورت نے کہا کہ تمہیں کیا بتا میرا کیا مسئلہ ہے اللہ نے آپ کو نہیں بتایا یعنی میرا مسئلہ بہت ایکسٹریم کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے آگے چلے گا یہ بھی سبر اللہ کے نبی نے سبر شو کیا فوربیرنس شو کی کابو شو کیا کچھ نہیں کہا آگے سے چلے گے اس کے بعد کچھ صحابہ نے اس بوڑی عورت کو کہا کہ تجھے نہیں بتا ہے کون تھا یہ اللہ کے نبی تھے تو بوڑی عورت بڑا شرمندہ آئی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہا کہ مجھے معاف کر دیں میں سبر کروں گی مجھے نہیں پتا تھا تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے یہ بڑی گہری بات ہے جو کوئی بھی سبر کرے گا تو اللہ اسے سابر بنا دے گا اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ سبر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے ایک عورت تھی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا سبر کر تو اس عورت نے اس کو نہیں بتا تھا اللہ کے نبی ہیں اس عورت نے کہا کہ تمہیں کیا بتا میرا کیا مسئلہ ہے اللہ ہز نوٹ ٹیسٹی ڈیو ویڈ دس یعنی میرا مسئلہ بہت ایکسٹریم کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے آگے چلے گئے یہ بھی سبر اللہ کے نبی نے سبر شو کیا فوربیرنس شو کی کابو شو کیا کچھ نہیں کہا آگے سے چلے گئے اس کے بعد کچھ صحابہ نے اس بوڑی عورت کو کہا کہ تجھے نہیں بتا ہے کون تھا یہ اللہ کے نبی تھے تو بوڑی عورت بڑا شرمندہ آئی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں میں سبر کروں گی مجھے نہیں پتا تھا تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے یہ بڑی گہری بات ہے